ویسے باجی میں سوچ رہی ہوں کہ اب شہریار کی شادی کر دینی چاہیے اس کی پڑھائی ختم ہو گئی اور اب ماشاءاللہ سے اس نے بزنس بھی جوئن کر لیا درتانہ میں محروس کی بیماری کی وجہ سے پریشان اور تمہیں شادی کی پڑھی ہے نہیں نہیں باجی میرا مطلب یہ تھا کہ گھر کا محل بہت بوچل ہو گیا ہے کہ شادی ہوگی تو گھر کا محل اچھا ہو جائے گا سب کا دل بھیل جائے گا ہاں میں شہریار سے پہلے محروس کی شادی کرنا چاہتی ہوں محروس کی شادی؟ مکر اس سے شادی کون کرے گا؟ سب کو اس کی بیماری کا بتا ہے باجی کیوں؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیا کمی ہے میرے محروس میں خوش شکل ہے بڑا لکھا ہے اتنے بڑے خاندان سے ہے اور بیماری کا کیا ہے؟ برین ٹیومری ہے نا؟ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ ویسے تم مجھے ایک بات بتاؤ اگر میں اپنے محروس کے لیے تمہاری آئیما کا رشتہ مانگو تو کیا تم انکار کرو گی؟ مکر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیوں؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ میں نے سارے زندگی بیوگی میں گزاری ہے جوان عمر میں میں بیوہ ہو گئی اپنی بچی لے کر آپ کے دروازے پر آ پڑی اور آپ مجھ سے کہہ رہی ہے کہ میں وہی زندگی اپنی بیٹی کے لیے چن لوں؟ اچھا تو تم نے سوچ لیا ہے کہ جو بھی میرے محروس سے شادی کرے گی وہ بہت جلد بیوہ ہو جائے گی اچھے میرا یہ مطلب نہیں ہے محروس میرا بھی بھانجا ہے بہت پیار کرتی ہوں اس سے میں اس کے لیے بہت دعائیں مانگتی ہوں میں اگر میں اپنی بیٹی کی شادی تو نہیں کر سکتی ہوں اس سے چاہم ٹھیک ہے دردانہ بہت اچھا سلا دیا ہے تم نے میرے احسانوں کا بہت اچھا ممی میرا خیال ہے خالہ بلکل ٹھیک کہہ رہی ہیں محروس بھائی کی شادی کرنا اس حالت میں ٹھیک رہے گا کیا آپ ایک کام کریں آپ آئیما کی شادی شہریار بھائی سے کر دیں اور آئیما تو آپ کے دیکھی ہوئی لڑکی ہے کوئی نئی لڑکی آئی گی تو پتہ نہیں کیسی ہوگی کہیں گھر کا ماحول ہی نہ خراب کر دے تم ابھی چھوٹی ہو اتنی بڑی بڑی باتیں نہ سوچو اور نہ بولو خاموش رہ کرو موسیقی